اگر آپ کو لگتا ہے وہ سچ بول رہا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا اچھا چلیں آپ چھوڑیں نا ان باتوں کو کر دی غلطی بھگت دی سزا اس کی ٹھیک ہے خدا حافظ بھائی جن کی کول تھی آخر انہوں نے ہی حساس کیا ہے میرے دکھ کا تمہارے لوگوں نے دموں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے میں جانتی ہوں کہ اب یہ تانے مجھے ساری عمر سننے پڑیں گے لیکن میرا دکھ بھی آپ کے دکھ سے کم نہیں ہے جمیل تمہیں کیا لگتا ہے کہ آپ کوئی عاشقہ رشتہ لے کر آئے کام آتے ہیں کیوں نہیں آئے گا ضرور آئے گا میری بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے وہ تو معصوم ہے اپنی لڑائی خود لڑ رہی ہے ایک منگنی ٹوٹ گئی مہندی کی رات یہ سب کچھ ہو گیا دنیا کی زبان روک سکتی ہو تم میں زبان ہی نہیں مو بھی توڑ دوں گی اگر کسی نے میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا نہیں آنسا اب اس کے دکھ کا درمائی ہے یہ کہ جتنی جلب ہو سے کہ ہم اسے اس گھر سے رخصت کر دیں چمیل آپ صبح ہی صبح کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے بھی تمہارے تینوری کی طرح آکھے من کے ادمی تو کیا ہوگا راشی اللہ نہ کرے مت کرے ایسی باتیں آپ نے بتایا نہیں بھائی جن کیا کہہ رہتے ہیں وہ فقر اپنے کیے پہ شرمندہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے باب ہرگز نہیں میں اس بھیریے کو اپنی بیٹی ہرگز نہیں دوں گی جس کی وجہ سے فقر سے نفرت تھی وہ کیا کسی بھیریے سے کم نکلا تو کیا آپ بھائی جن سے یہ کہے تھے کہ فقر یہاں ہے میں اس کو گھر میں بھی نہیں گھسنے دوں گی بات سننے میں کیا حرچ ہے میں اس کی شکر تک نہیں دیکھنا چاہتی اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اس کی بات سنو مت سنو اگر نہیں سننی تو تو کن ایک بات کان کھول کے سنو میں اپنی بیٹی کا گھر بسنے کی کوئی امیت ٹوٹے نہیں تو یہاں